خبر دیں گے آپ کو پشین پولس لائن کے قریب دھماکے میں زخمی خاتون دم توڑ گئیں دھماکے میں جوابہہ کفرات کی تعداد تین ہو گئی ہے افسوس نہ خبر دینے آپ کو پشین پولس لائن کے قریب دھماکے میں زخمی خاتون دم توڑ گئی ہیں دھماکے میں جوابہہ کفرات کی تعداد تین ہو گئی آپ کو اپڈیٹ کریں ہیں پولس کا کہنا ہے کہ دھماکے کے زخمیوں میں چار پولس اہلکار بھی شامل ہے جبکہ تیرہ زخمیوں کو ابتدائی طبیمداد کے بعد کوئٹہ منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ ایک زخمیوں اور دو بچوں کی میتیں پشین ہسپتال میں ہیں دھماکی کی اطلاع ملتے ہی ریسکیوٹی میں موقع پر پہنچ گئی اور زخمیوں کو طبیمداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا پولس کے مطابق علاقے کی ناکبندی کر دی گئی ہے اور دھماکے کی نویت کا پتہ لگایا جارہا ہے آپ کو افسوس ناقبر دی رہے ہیں پشین پولس لائن کی قریب دھماکے میں زخمی خاتون دم توڑ گئی ہیں دھماکے میں جاباہ کپرات کی تعداد تین ہو گئی اسی پر بات کریں گے بیورو چیف کوئٹہ مجیب ایوند ہمارے ساتھ موجود ہے مجیب بتائے گا یہ دھماکہ پشین میں پولیس لائن کے قریب بزار میں ہوا اور اس میں موٹسیکل میں نصر ڈیوائس کو یوز کیا گیا دھماکے میں ابتدائی طور پر جو لوگ زخمی ہوئے تھے ان کی تعداد چودہ تھی جبکہ دو بچے جہاں باقی ہوئے تھے زخمیوں کو کوئٹہ منتقل کیا گیا یہاں پر ایک زخمی خاتون ابھی کچھ دیر قبل سیورسپتار میں دم توڑ گئی ہیں جس کے بعد مرنے والوں کی تعداد تین ہو گئے جبکہ زخمیوں کی تعداد تیرہ ہے مجیب یہ بھی جاننا چاہیں گے زخمیوں کی حالت کیا بتائی جاری ہے زخمیوں میں اب بھی چار زخمی ایسے ہیں جن کی حالت تشویشناک ہے ان کو آئی سی ایو میں رکھا گیا اور ان کے جان بچانے کی کوشش کی جاری ہے جبکہ باقی جو زخمی ہیں ان کو طبعی امداد پرام کر دی گئی ہے اور ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی گئی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ مجیب احمد تفصیلات کا